اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو آر ایز و ریزن ماما چینل آج کی ریسپی ہے آلو چنے یعنی کھٹی والی چنہ چاٹ تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے دو سے تین آلو بوائل کر کے اور دو سو گرام چنے کالے اور کالا آلو بیا دو سو گرام اور یہاں پہ میں نے سیرپ بنانے کے لیے سور سیرپ بنانے کے لیے لیا ہے سوکھا آلو بخارہ دو سے تین ٹیبل سپون ہری مرچے ہیں دو عدد املید دین سے چار ٹیبل سپون ہے نمک ہے ہاف ٹی سپون سوکھا دھنیا ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ ایک ٹی سپون سوکھا پودینہ ہاف ٹی سپون اور اجوائن ہاف ٹی سپون اور کچھ سبزیاں لیے ہیں یہ تھوڑا سا پودینہ ہے دھنیا ہے آدھا کھیرہ ہے اور ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر اور پیاز اور چھوٹا سا ٹگڑا کیرٹ گاجر اور بندگوں بھی اب ایک پینل لی لیں اور اس کے اندر یہ سارے مسالے ڈال دیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھے یہ سیرپ بنانے کے لیے ہیں اور تین گلاس کے قریب آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس بڑے والا مانک ہے جو گلاس کے ہی ایکول ہے تو تین گلاس پانی شامل کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے اتنا بوائل کرنا ہے کہ پیچھے صرف دو گلاس پانی بچ جائے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ جو چیزیں ہیں وہ اندر مکس ہو جائیں پانی میں اب میں نے یہاں پہ لیا ہے ہاف کلاس پانی اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کان فلور کان فلور ایڈ کر کے آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے اب جو بوائل ہو رہا ہے سیرپ اس کے اندر آپ نے سٹر کرتے ہوئے کان فلور والا مکسٹر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور سٹر کرتے جانا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد بھی آپ نے تقریباً پانچ سے دس منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ جو کان فلور ہے اس کا کچھاپن جو ہے وہ دور ہو جائے تو اب میں نے اس کو سٹرین کر لیا ہے اور اوپر والے حصے کو ڈسکارٹ کر دیں اور نیچے والا جو سیرپ ہے اس کو آپ تھنڈا گھر کے فریج میں رکھ دیں اب باری ہے ساری سبزیوں کی کٹنگ کی تو یہاں پہ جو بھی آلو بنگو بھی تماتر کھیرہ پیاز گاجر دھنیا پودینہ ان سب کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے جیسے میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھاؤں گی ببکل سمال سمال چوب کرنا ہے اوملیٹ کٹ سائز میں ساری سبزیوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اب جو میں نے پیاز آخر میں کٹا ہے اوملیٹ کٹ پیاز اس میں ہمیں ہاف ٹی سپون سالٹ نمک ایڈ کروں گی اس کو مکس کروں گی اور تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو رکھ دوں گی اس کے بعد ایک منٹ کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور درائے کر لینا ہے اب ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں آلو اور لوبیا اور کالے جنے ان سب کو ہم مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ ایڈ کریں تمام سبزیاں جو ہم نے کٹ کی ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ساری سبزیاں اوملیٹ کٹ بہت سمال سائز میں ہیں کیرہ اور گاجر اور یہ ٹیماتر ہر چیز میں اس میں کٹ کر کے رکھی ہے اب یہ ایڈ کر دیں یاد رہے کہ میں نے اس کے اندر ہری مرچیں ایڈ نہیں کی ہیں وہ میں نے صرف سیرپ بناتے ہوئے ایڈ کی تھی تو یہ ہے پیاز جسے میں نے واش کیا ہوا ہے درائے ہے پانی اور اسے ایڈ کر دیں اور یہ ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون کالے مرچ کا پاوڈر یہ ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ یہ ہے تقریباً ون بائی تھرڈ پارٹ آف ٹی سپون کالا نمک اجوائن ہے ایک پینچ اور کالا زیرہ ہے ٹو بائی تھرڈ ٹی سپون یعنی کہ آدھے سے زیادہ ٹی سپون یہ میں نے ایملی کی چٹنی آٹ کیا ہے کیکس این بیکس کی یہ آپ چاہیں تو مت آٹ کریں یہ تھوڑا شوگری ٹیسٹ کے لیے ہے تو آپ چاہیں تو پسی ہوئی چینی کا ہاف ٹی سپون آٹ کر سکتے ہیں تو اب میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب بائی ہے سیرپ ایڈ کرنے کی یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کم سیرپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور اسے چارٹ کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میں آپ کو دکھاتے ہوں صرف ٹو ٹو ٹی ٹی سپون آپ نے سیرپ ایڈ کرنا ہے اور مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں لیکن اگر آپ زیادہ سپائس اور زیادہ کھٹاس میں کھانا چاہتے ہیں جیسا کہ باہر سٹالز لگائے جاتے ہیں چنہ چاہتے ہیں تو پھر آپ زیادہ سیرپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اب میں آپ کو زیادہ سیرپ ایڈ کر کے دکھا رہی ہوں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب میں نے اس میں سارا مکس کر لیا ہے تو ہمارے گھرم نے زیادہ کھٹاس کا لکھایا جاتے ہیں تو میں اس میں سارا سیرپ ایڈ کر لوں گی یہ دیکھیں اور یہاں پہ ہمارے آلو چنے یعنی کہ چنہ چاہت بلکل ریڈی ہے it's so mouth watering اگر آپ spicy تیکھا کھٹا گھانے کے شوقین ہیں تو ہماری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنا اور فینڈز میں شیئر کرنا مد بھولیں تھانکس فور وچنگ دو ویڈیو اللہ حافظ